ہم لوگ اکثر سنتے تھے کہ مسلمان جو ہے بلڈ لیتا ہے مگر مسلمان بلڈ کے ساتھ ساتھ بلڈ دیتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے ہم نے خدمت کے خلق جو ہے چوان نمبر وارڈ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی چیک اپ کیم بھی ہو رہا ہے مسلم سماج میں اب بڑا بدلاؤ آ رہا ہے مسلم تنجیمیں اور اداریں پہلے کے مقابلے اب زیادہ ایکٹیب ہو گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب مسلم علاقوں میں سماج کی بھلائی اور ضرورت مندوں کی مدد کے زیادہ کام ہونے لگے ہیں جس کی ایک جھلک چوان نمبر وارڈ کے اسمائل سٹریٹ کے منشی تعلاب میدان میں دیکھنے کو ملی جہاں یونیٹی سپورٹس این سوشل ویلپیر سوسائٹی نے ایک ساتھ بلڈ ڈونیشن کیامپ اور آئی چیک اپ کیامپ کا نکات کیا جس میں ایک طرف تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا بلڈ ڈونیٹ کرنے والوں میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئی وہی دوسری طرف سرورت مندوں کا مفت میں آنکھوں کا جانچ کیا گیا اس بلڈ ڈونیشن کیامپ اور آئی چیک اپ کیامپ میں چیف گیسٹ کے طور پر انٹالی کے ویدھائک سوارنے کامل شاہ اور چوان نمبر وارڈ کے کاؤنسیلر اور ایم ایم آئی سی امیرود دین بابی تشریف لائیں تھے دونوں نے ہی یونیٹی سپورٹس این سوشل ویلپیر سوسائٹی کے اس پہل کی کافی تاریخ کی امیرود دین بابی نے مسلم تنجیموں سے خصوصی اپیل کی کہ وہ سماجی کام کے ساتھ ساتھ مسلم سماج میں تعلیم کی روشنی فیلانے کا بھی کام کرے کیونکہ ایجکیشن کے بغیر کوئی بھی سماج ترقی نہیں کر سکتا امیرود دین بابی نے بنگال کے مسلمانوں سے خاص طور پر انگلیش اور بنگالی کی تعلیم پر زیادہ فوکس کرنے کی اپیل کی سائٹی کے جانب سے جو یہ لوگ پروگرام کر رہے ہیں میں ان کا سکریہ عدد کرتا ہوں یہ بہت اچھا کام ہے نیک کام ہے بلٹ دینا اور لوگوں کے مدد کرنا ہم لوگ اکثر سنتے تھے کہ مسلمان جو ہے بلٹ لیتا ہے مگر مسلمان بلٹ کے ساتھ ساتھ بلٹ دیتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے ہم لوگ خدمت کے خل جو ہے چوان نمبر وارڈ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی چیک اپ کیم بھی ہو رہا ہے تو وہ روشنی جن کی چلی جاتی ہے وہ روشنی کو لانا یہ اللہ کا نعمت ہے اللہ کا کاننا ہے جو لوگ اس میں جڑے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں تمام پورے اس علاقے کے تمام لوگ سنیل لوگ مربی لوگ جو جڑے ہیں اس لیے کہ دو لوگوں کے یادگار میں آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے آج ہمارے بیچ میں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے ہیں علاقے میں وہ ہے نسیم نانا اور ایک ہے ہمارے فجل رسید صاحب جو حاج دنیا میں نہیں ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے مگر ان کی یاد ان کا پیغام ان کا کارنامہ ہم لوگوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے اس لیے یہ یادگار میں بلٹ ڈونیشن کیم آئی چیک اپ کیم کیا گیا ہے لوگ یہاں برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں ساتھ جوڑ رہے ہیں اسی طریقے سے آنے والا نسل جو ینگ جنریشن ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ کل ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے تو ہم لوگ کے نام سے بھی یہی کام یہی اس طرح کا جو یہ ٹرینڈ ہے بلٹ ڈونیشن ہیل چیک اپ کیم آئی کیا گیا ہے اس طرح سے معاملہ آگے بڑھ کر چلتے رہے تو یہ سلسلہ دیکھیں اکثر جو ہے میں بہت کئی سکول سے جڑا ہوں انجمن مفید السلام آج مغربی بنگال میں اردو سیا نمبر ون سٹیٹ میں آئی ہے وہ بچی اس لیے کسی اردو کا نام چھاپ نہیں لگنا چاہیے بچوں کے یہاں مغربی بنگال کے بنگلہ لینگویج ساتھ ساتھ ان کو بھی ملنا چاہیے تعلیم اردو پر بھی ذہن دے اس لیے کہ ہم لوگ اکثر جو ہے گھر میں اردو ہی بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں ہمارے یوز ٹو ہے تو بنگلہ ہم نہیں جب بولتے ہیں جب ہائر ایڈوکیشن جب اسکول میں ہم سے کالیج اسکول سے ہٹ کر کالیج جب جاتے ہیں تو ہمارے یوز ٹو میں نہیں رہتا بنگلہ مجھے نہیں آتا انگلیس نہیں آتا تو وہاں کم تری محسوس کرتی ہیں وہ بچی وہ بچے کہ ہمیں بنگلہ اور انگلیس ہم نہیں کر پائیں اب وہ اس وقت جا کر بنگلہ اور انگلیس میں سکھے پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کلاس سیون سیکس سے ہی سٹارٹ کر دے کہ کل آنے والا کل دین میں جب آپ کالیج جائیں گے تو آپ کو بوللی فیل کریں گے آپ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کہاں کم تری محسوس نہیں کریں گے کہ مجھے بنگلہ بھی نہیں آتا مجھے انگلیس بھی نہیں آتا تو یہ میں پیغام پہچانا چاہتا ہوں جو لوگ اس طرح کے سوسل کام کرتے ہیں وہ سوسل کام کریں اس کے علاوہ کوچنگ سنٹر بھی کریں جہاں بنگلہ سکھایا جائے انگلیس سکھایا جائے مکمل طریقے سے جب عربی ہم لوگ سکھتے ہیں مسجد میں مدرسہ میں بھیجتے ہیں اپنے بچے کو کسی ادارہ میں بھیجتے ہیں ساتھ ساتھ یہ زبان بھی سکھنا چاہیے کل آنے والا دن میں کل آپ کو یہ فیلنا ہو کہ آپ کسی کمپیڈیشن میں بیٹھتے ہیں کہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ آپ وہاں جا کر سامل ہو پائیں ہمارے مسلم معاصلہ میں بہت ایسے بچیاں ہیں لڑکی کی میں خاص کے بات کر رہا ہوں یہ ہو جاتا پست ہو جاتا جب وہ کالیج میں جاتی ہیں تو ان کو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور بنگلہ بول نہیں پاتی ہمارے دوسرے بچے جو ہے دوسرے دوسرے سکول سے نکل کے آتے ہیں انگلیس میڈیم سکول سے آتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں تو ان کو جو ہے بنگلہ بھی آتا ہے انگلیس بھی آتا ہے تو یہ چلن جو ہے دوسرے سکول میں ہے مگر ہمارے اردو سکول میں نہیں ہے جب وہ ایڈمیشن لینے جاتے ہیں کالیج میں جب جاتے ہیں تو وہاں ان کو یہ فیل ہوتا ہے وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آر تعلیم میں نہیں آگے بڑھوں گی مجھے نہیں کرنا ہے اب وہ کمپلین آ جاتا ہے کہ میرے شادی ہونا ہے مجھے کھانا بنانا ہے سیکھنا ہے تو وہاں سے زیان ہٹ کر وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں دیکھئے صرف دو آدارہ تین آدارہ اس میں کام کر دیں اس سے کوئی مکمل طریقے سے نہیں ہوگا میں وہ اس معاشرے کے بات کر رہا ہوں جہاں لوگ بڑے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں وہیں کھلتے ہیں وہیں کھتے ہیں وہاں پر ہی کوئی کلاب اور کوئی آدارہ اس طرح کا رہتا ہے تو لوگ اپنے گھر سے نکل کر پچیس بچے کوچنگ میں آ جائے پچاس بچہ کوچنگ میں آ جائے کہیں دور جانے کی ضربت نہ پڑے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو کلاسٹک سیون سے بچے ہیں وہ سیکنڈ لینگویج بنگلہ ہی رہتا ہے مگر یوز ٹو نہیں ہے بنگلہ پڑھ لیتے جرور ہے بنگلہ سیکھ لیتے جرور ہے مگر بنگلہ بول نہیں پاتے میں اس پر بات کر رہا ہوں یہ اس پر گوھر فکر کرنا چاہیے میں کوئی بھی آدارہ کوئی بھی سنستہ کام کر رہا ہے دو چار کرنے سے یہ معاملہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ ہر بستی ہر فیڈیشن ہر کلاب اس طرح سے سوشل کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کرنا چاہیے ان سے میری درخواست ہے ایک آخری سوال WBCS سے بنگلہ جبان میں جو سوال نامہ وہ کمپنسوری ملگا اس سے نقصان اردو وانوں اور ہندی وانوں کو ہو رہا ہے دیکھیں اس بارے میں میلی کالج میں ایک تفسیر رکھا گیا تھا میلی کالج میں ہمارے نجام سمیم صاحب جو ایک پروگرام رکھے تھے وہاں پر افیراد حکیم صاحب بھی آئے تھے اور وہاں پر یہ ماملہ رکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بارے میں گورنمنٹ سے اور دیدی سے درخواست کروں گا کہ اس پر گور فکر کیا جائے یہ گورنمنٹ کا ماملہ ہے مسائل ہے اس کو ہم لوگ پیغام پہنچائے ہیں اپنے ہائر لیڈر تک انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے انہوں نے بھی یہ وہاں پر بھوگرام اچھے اور ہیل چکاپ کیمپ کورچی جوٹی بھالو جنیش ایلاکار مانوس نیجے دیو رکھتو دیئے اور ایک جون مانوسے پران براچہ جاتے چاہے تارا سو جوک پاوے کی کوڑے یہ جوتی ہو ایلاک ایلاک بلاڈ ڈرنشن کیمپ کول لے سو جوک تاو تا دید پاوے ایلاکار مانوس رکھتو دیئے ایک جون مانوس پران براچہ بارجون مانوس جیچچے سے ہیچچے تا دید پرون کور گیا کھو بھالو کاج مانوس کے بلاڈ ڈرنشن ایلاک مانوس ایک جون مانوس پران براچہ نو جاہے ایرما داریکٹ جنیش ہیل چاہے ہندو مسلمان جے ہم در سانسکیت اپوراللہ جیٹا چاہے ہندو مسلمان دھوڑمی آبھا بیبا جن نا ہو کارون مانوس پران براچہ بوک کوب سانسکیت مانوس پران براچہ امتчесک صناح began جن مان��تا quem سبارہ یک جن لکت جن لکت جب نرس پران براچہ کون دھرمی مانوشری کچھ جابے یہ نیچھے رکتو سیو جانے نا یہی رکتو تا کون دھرمی مانوشری رکتو تار دے جاتچے اور تا دھرمی آباب بلاڈیر آدھا کرا ہوئی نی یہاں نیچھے رکتو اریک جون مانوشری جاتچے یا کنچار رکتو اریک کنچار کے جاتچے ایتا ہی جانچے جینے شے رکتو دیچچے ایتا اکتا برو کارم شچی اما در شمپودیک سمپریتی ایتا اکتا برو دیشتانت ایتا اگزمپل دید آبا اما دے بوشی جو بلالا چاینا آمنا نیچیرا بیوازی تا ہوئی جی جارہ بیوازوں نے شوجوگ نیچه تا دے رازمی چکا فائدہ تولتی چھا تا دے سماند اما درستور کتو اتاکتو ایتا سماجد دیوی آؤ خوٹی کٹچے سماجد مانوشری رکتو بیویت سماجد مانوشری رکتو بیویت جارہ کٹچی چھایچے تا دیر کے سمجھے ہم در پالو جاگر پاور کھو تھا نا تا دیر کے ہم در کنو بھابی آٹکتو بھابی دیکھیں وہاں کا انسان آگر صحیح میں ایڈوکیٹر نہیں ہوا تو وہ لوگ ہو سکتا مگر بانگال میں یہ چیز نہیں ہو پائے گا آپ کیوں اپنی ایلیکشن لے دار ایمپی ایلیکشن میں ریزار دیکھیں ہمارا تھا اٹھارا ابھی ہو گیا انتیس اور وہ لوگ کو تھا اٹھارا وہ لوگ کو ہو گیا بارا بانگال میں چھے ویدان سبا میں بائی نکسے میں سب میں جیتے گا ہمارا تینوں ملوکہ نیت دیکھیں کم سکم بانگال سے نفرت فائلانے والا یہ پارٹی کو بانگال میں کوئی جاگر نہیں جے گا بانگال کا انسان سمجھتے ہیں یہ سب بیکار بہت جائے آپ پس بھی لڑائی کر کے انسان انسان کو اساتھ لڑائی کر رہا کھالی دھارم کا ادھار پر یہ نہیں ہونا چاہیے کومنال ہارمونی ہم لوگ کو بڑھگارہ رکھنے کے لیے ہم سب کو کوشش جاری ہونا چاہیے یہ کوشش ہم لوگ کریں گے مہمتہ ورنان جی کا نیت دیت ہے ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ کے ساماج میں کومنال ہارمونی چاہیے ہم لوگ کے جو سمپریتی ہے سمپریتی جو تٹنے والا ہے وہ سکتی کا ہم لوگ بھارنے نہیں جے گے یہ کسم ہم لوگ کو سب کو لے کے چل رہا ہے ہم لوگ کے چاہیے چوہدہ سال باد ہم لوگ نے یہ پرگرام ہووں گا ہے ڈر پردام کے چوہدہ سال باد ہم لوگ پردام سٹارٹ کی جا ہے یہ پرگرام میں کیوں کے ساتھ آلاби تالان دومای مسائل میں تکیں تمام روپی جنئر سینئر ساپ ہم نے ایک سندگ جھوڑی تاہیے پرگرام کر رہے ہیں اور یہاں پرگرام میں کیونکہ خانصیدر رمز ماندہ پرگرام ور kindness خاند 하leistگر مات imperfect سارے ببلہ ہے فیروج ہے راجو ہے ناٹو ہے مارک بھائی ہے جتنے سارے اکبر ہے سارے لڑکے لوگ سب دوزیات ملکے ایک لیٹر نیشن کا کروائے تھے اور پھر پروگرام آج جیسا ہوگا اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے اگر انس کا نام ہے ببلہ ہمارا یہ بلٹ و نیشن کیم ہمارا جانب سے کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر سال یہ رہولر رکھے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سال تو ایک سو دس ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ درسوں کا ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے مہلا مہلا اور آج پروز والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے کانسلر امیر الدین بہو بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگ پہ سپورٹ میں ہیں اور ان کے وجہ سے ہم لوگ یہ پروگرام سیکسیس فول کر سک رہے ہیں ملے اللہر میں اللہر میں ملے اللہ رکھتے ہیں انسان کو رائے رہے ہیں بلیٹ نہیں ملتا گئی پر بہت مجبور ہے انشاءاللہ بلیٹ خوشتا ہے چلی بلیٹ یہاں پر ہو رہا ہے سب کو انشاءاللہ آکے بلیٹ دینے ہو سکتا ہے ملتا گئی پر بلیٹ سکتا ہے ونگ علیٹ کاری پینکٹیں گی پہلے ہیں ممبر جائے آپ نے پینکٹیں گئے ممبر جائے بلیٹ خوشتا ہے اپنے پینکٹیں گئے عیون رایٹ چکے ہیں پینکٹ دیگنے، ذاکھ دیا خواہدار کسی پر کرکٹیں گئے م BBQ مرکھ اپنی پینکٹیں گئے ہے کہ آپ لوگ سب بھی بلد دیجئے بلد انا فائدہ ہے بلد بہت کسی کو ملتا نہیں کہیں پر بلد بہت انسان خوشتا بلد بہت انسان ملتا ہے بلد ملتا نہیں ہے تو کیا بلد ڈونیشن ہوتا ہے درسے کیا ہر کوئی کو بلد ملتا ہے اس سے ہر کوئی کو بلد دینا چاہیے ہمارا انیوٹی سپورٹس بانگیفر سوسائیڈی کے جانے سے بلد ڈونیشن 10 11 24 کو کیے گیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ تارگٹ کردے ہیں کہ 110 کمپلیٹ ہو اور اب تک 45 ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر سال اسو ریگولر رکھیں سارا ابھی لڑکے لوگ سبے کٹھا ہوئے سارا اس بہت دن پار ہم لوگ سب کوشیز کر رہے کہ اس بلد ڈونیشن کامیاب ہو مجھے آئیکن بھی ہو رہی ہے آئیکن بھی ہو رہی ہے کتنا چکتی ہے آج کے سمیح میں بلد دینا اور اس طرح لکھیں گا وہ ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت سے غریب آدمی ہے ہمارے محلہ میں اللہ کے لئے تھوڑا ہلف ملے گا چیز کی طرف سے لوگ بلد دینے کے لئے ہاں آج بلد دیا جا رہا ہے آج بلد دیا جائے ہمارے ہندو مسلمان سب سے مطلب ہسے یہ ساویت ہو رہا ہے ہم لوگ سب ملے ہیں ایک ساتھ ہیں ایک ہی جگہ سب رہتے ہیں پاس ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہم لوگ کے سپورٹ میں بھی ہے سب ہندو اور مسلمان لوگ اور یہ آئی کام کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور ساتھ میں چسما کا بھی ہم لوگ کوشش کر رہے کہ انہیں چسما بھی دیا جائے موسیقی